اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو میں ہوں مریم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مومنٹس وید مریم یہاں پہ جو ہے نا میرے ساتھ جو بھانجا رہتا ہے جس کے بارے میں میں اکثر ذکر کرتی ہوں اس کی برثلے تھی تو بس اس نے نا ہمیں یہ ٹریٹ دی تھی لوڈیڈ فرائز اور شوارما وغیرہ جو بچوں کو پسند ہوتا ہے بس بچوں کی فرمائش پہ نا وہ یہ سب چیزیں لے کے آیا تھا اس کے بعد بھی ہم نے کیک وغیرہ کٹ کیا اور ہم نے نا یہ مزیدہ سے انجوائے کیا خیر یہ ہے اب نیکسٹ مارننگ اور صبح ہوتے ہی بس ہم مومز کی وہی ڈیوٹی اور وہی ڈیلی روٹین کی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بس مصطفیٰ کا بھی میں نے ہاتھ مو دھولا دیا تھا اور صبح پہ میں اس کا پیمپر وغیرہ چینج کر دیتی ہوں خیر یہ تو دن میں پتہ نہیں مجھے کتنی دفعہ چینج کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ کپڑے وغیرہ اس کے میں چینج کر کے پیمپر چینج کر کے اس کو شوز پہ نہ دوں گی کیونکہ سردی ہے نا تو پھر یہ سارا دن پھرتا رہتا ہے مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ ٹھنڈ چڑے گی اچھا آج کل نا اس نے اتنا کام کیا ہے کھانا کھانا زیادہ تر تو فیڈر پہ ہی ہے پتہ نہیں شاید دانت نکال رہا ہے اس وجہ سے تو جب اس طرح کا کچھ ہونا دانت وغیرہ بچے نکالے تو ایک تو چڑھ چڑھے بہت ہو جاتے ہیں اور دوسرا بس کھانا پینا سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا یہ وائل ایک یہ واحد چیز ہے جو ما شاہ اللہ یہ شوق سے کھا لیتا ہے تو بس میں نے پھر وائل ایک کیا اور یہ دے دیا اور ساتھ میں پھر میں نے اس کو ایک فیڈر بنا کے دے دیا اچھا بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھو نا ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اتنے کوئی کیوٹ لگتے ہیں نا تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی میں اس طرح کی کوئی ویڈیو دیکھوں نا جس میں یہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہوں تو بس یہاں پہ منہل نے تو پہلے ناشتہ کر لیا ہوا تھا لیکن یہ واحد چیزیں جو منہل بھی شوق سے کھاتی ہے اچھا جی ایسے ہے کہ روم جو ہے نا وہ میں نے کر لیا ہے کلین فی الحال مطلب بس چیزیں میں نے ایسے تھوڑی بہت اٹھا دی ہیں جو چیزیں جہاں جہاں رکھنے والی تھی وہ رکھی ہیں بلانکٹس کو میں نے فول کر دیا ہے اور ابھی مصطفیٰ اور مناہل دونوں بیٹھے میں ہے بس یہاں موبائل دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا ذرا قوالیٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر یہ ٹائم قوالیٹی کر رہتا ہے اچھا خیر یہاں پہ میں نے بس چیزیں چوزے سے میٹ دی ہیں باقی سارا میٹ کا انتظار ہے کل بھی نہیں آئی ہے تو کافی جو ہے نا وہ گند مچاوا ہے اوپر اوپر سے تو میں نے اٹھا دی ہے تو باقی اب ڈیٹیل صفائی جو ہے وہ ہونے والی ہے اب آج جو بہت امپورٹنٹ ٹاسک کرنے والا ہے نا میرا وہ یہ دیر یہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا اور سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ کیا دن ہے آج تو بس میں نے مشین لگانی ہے آج یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی موسم ایسے بادل ہی ہے اتنی دھوپ نہیں ہے لیکن اب نا مصطفیٰ کے کوئی کپڑے نہیں پڑے ہوئے تو دھونا بہت ضروری ہے تو بس پھر ان کو جو ہے وہ دھوتے ہیں اور مشین لگاتے ہیں اچھا ایسا سردیوں میں نا میرا کچھ اس طرح کا گیٹ اپ ہوتا ہے جب بھی میں نے مشین لگانی ہوتی ہے سر کو میں لازمی کور کرتی ہوں کیونکہ جب سر پہ ہوا لگ جاتی ہے تو اس کے بعد نا پھر بڑی بری حالت ہوتی ہے اور سیکنڈلی میں اپنے ہزبینڈ کا سویٹر پہن لیتا ہوں یہ سویٹر ویسے ان کو چھوٹا ہے موسیلی میں ہی گھر میں پہنتی ہوں تو یہ اس طرح سے سویٹر پہن لوں گی اور سر میں نے کور کر لی ہے تو بس جو ہے نا یہ میرا گیٹ اپ ہے اور اسی طرح ہی جو ہے نا وہ میں مشین لگاتی ہوں تو اب دیکھتے ہیں کپڑے کافی زیادہ ہوں گے لازم ویگ بارشوں کی وجہ سے کپڑے نہیں دھولیں تو اب کتنیا جو ہے مجھے وہاں ٹائم لگتا ہے اور آپ فیس بھی میرا دیکھنا ہے ابھی صوبہ کا وقت ہے فیس میں میری تھوڑی تھوڑی سویلنگ بھی ہے تو خیر چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا جائے گا جو ہوتا جائے گا وہ آپ لوگ کے کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی تو چلیں بھی بلوگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی سیچویشن کچھ اس طرح کی سیچویشن ہے یہ صرف ایک ہفتہ کپڑے نہ دھولیں کا نتیجہ ہے تو اچھا اس میں سے نا مزے کی بار میرے صرف دو سوٹ ہے باقی یہ سارے بچوں کے اور ہزبن کے کپڑی ہیں صرف یہ نہیں یہ دیکھیں یہ بھی ڈھیر اور ڈھیر لگاوا ہے اچھا خاصا تو پتہ نہیں ہے مجھے یہاں کتنا ٹائم لگتا ہے اور دوسرا پانی کی بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ کتنی دیر پانی آتا ہے موسم کے حالات آپ دیکھ لیں دھوپ کا کہیں جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے تو دھوپ مجھے نہیں لگتا کہ آج نکلے گی چلو یہ ہے کہ میری ٹینشن ختم ہو جائے گی آگے چھوٹیاں ہیں تو بس سمیٹنا سموٹنا لگا رہے گا کپڑوں کا چلیں پھر لگاتے ہیں مشین شروع کرتے ہیں موسیقی اچھا بچہ حسن شہان کو جس دن چھٹی ہونا اس دن تو یقین کریں ان کو اٹھانا پڑتا ہے زبردستی تو بس انہوں نے آج اٹھتے اٹھتے بھی بارہ ہی بجا دیئے تھے اتنی دیر میں میرے کپڑے وغیرہ دھل گئے تھے میں نے جلدی لگا لی تھی مشین تو بس پھر میں نیچے آئی اور ان دونوں کو ناشتہ بنا کے دیا مناحل اور ہم سب نے تو پہلی کر دیا تھا جیسے آپ نے دیکھ لیا تو بس یہاں پہ میں حسن اور شہان کا ناشتہ بنا کے دوں گی وہ لوگ ناشتہ وغیرہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہی جو ہمارے ڈیلی روٹین کے کام وہ سب اچھا یہ ہوا کہ میں ناشتہ وغیرہ ان کو دے کے سالی چیزیں سمیٹ موٹ کے تو پھر میں نے کام وغیرہ سمیٹا اور میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی اب یہاں پہ میں دوبارہ سے پھر کچن میں آئی تھی اور کھانا بنانے کے لیے بس پھر کھانے کی تیاریاں ہوتی ہیں اچھا کہنا پھر سے گیس بڑے تنگ کری ہے شام کے ٹائم تھوڑی بہت آتی ہے تو بس شام کوئی جو ہے نا مغرب کے ٹائم تقریباً کھانے کی تیاری ہوتی ہے اسی ٹائم ہی کھانا بنتا ہے منگواہ تو میں پھر شک صوبہ کا لیتی ہوں لیکن پھر اسی ٹائم جو ہے نا وہ میں پھر ساری تیاری کرتی ہوں تو بس یہاں پہ میں کھانا بنانے سے پہلے لازمی جو ہے نا وہ ساری پرپریشن کر کے رکھ لیتی ہوں جیسے آپ یہاں دیکھ لیں کہ جو جو چیزیں میں نے مطلب بنانی ہوتی ہیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو پہلے سے منج کر کے رکھ لوں تاکہ مجھے نہ پھر بھاگم دوڑنا لگی ہو کہ بس فٹا فٹ سے جو ہے نا وہ میں نے کام کرنا ہے ساتھ ساتھ کلینک وغیرہ میں لازمی کچن کی کرتی جاتی ہوں مطلب میں محس نہیں رکھتی کچن میں میں اگر کچن میں ہونا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچن کو بھی ساتھ ساتھ نیٹ کرتی جاؤں ہر چیز جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ ہی سمیٹتی جاؤں تاکہ جب میں کچن سے نکلونا تو پیچھے سے کچن جو ہے وہ ساف ستھرا سا ہو اچھا میں نا آج صبح کپڑے جب میں نے دھوئے تو اس کے بعد پھر میں نیچے آکے میں سو گئی اچھا میں پھر سو گئی تھی تو اتنے میں نے کوئی خاص کلپ نہیں لیا اب ہو رہا ہے شام کا ٹائم مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں آگئی تھی دوبارہ سے کچن میں آج میں بنا رہی ہوں دال چاول جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ ہمارے گھر میں زیادہ تر جو ہے وہ سمپل فوڈ کھایا جاتا ہے اور دال چاول ویسے ہی میرے بچوں کا ماشاءاللہ بہت فیورٹ دال بہت شوک سے کھاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر طرح کی دال کھا لیتے ہیں تو بس یہاں دال تقریباً ریڈی ہے اس کا جو ہے میں نے تڑکہ لگانا ہے باقی میں نے ساری چیزیں ریڈی کر لیویا ہے دال کے تڑکے کے لئے بھی ریڈی کر لیا ہے چاول چاولوں کے لئے پیاز میں نے بنا لیا ہے میں نے تڑکے والے چاول بناوں گی چاول یہاں میں نے بھی گو دیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس کے ساتھ اب یہ بنا رہی ہوں یہ یوں نے جب آلو پکوڑے ہوتا ہے جو میں بنا رہی ہوں ایسی میرا آج مومد ہوا ویسے میں لوگوں کو زیادہ چپس بنا کر دیتی ہوں تو آج میرا مومد ہوا میں آلو پکوڑے بنا کر دیتی ہوں تو یہ میں بناوں گی اور اس کے ساتھوں میں اپنے چپس بھی بناوں گی اچھا کہ شامی وغیرہ تو ہے نہیں شامی نے اصلاح میں نے بنائی نہیں بھی ٹائم ہی ہو گیا بس ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ خیر وہ تو بات کی بات ہے تو یہاں بنا میں پھر آلو مدب دال چاول کے ساتھ چیپس اور اس طرح کی چیزیں بنا دیتی ہوں تو یہ بھی ایک طرح کی ہمارے گھر میں پارٹی ہو جاتی ہے اور یقین کرے ہیں بہت شوق سے جو ہے وہ میرے بچے کھاتے ہیں تو چپس جو ہے آج میں نے بلکل باریک باریک کٹ کی ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہے ہیں اتنی باریک باریک اچھا یہ نا مطلب یہ بنتی ہیں تھوڑی سی کرسپی ہو جاتی ہیں جب ان کو ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ تھوڑی تھوڑی سی کرسپی ہو جاتی ہیں تو وہ اتنی یہ کو مزے کی لگتی ہے مطلب یہ تھنڈی ہو کے بھی نا زرہ کرسپی کرسپی سی رہتی ہیں تو بڑا ان کا جو ہے نا ایک مزے دار سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چپس میں نے بنائی ہے اس نے چپس بنانی ہے یہ پکوڑے میں نے بنانی ہے چاول جو ہے وہ میں نے بھگو دیئے میں چاول میں نے بنانی ہے دال کو ابھی فی الحال میں تڑکا لگاؤں گی اور یہاں پہ نا مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا بس انشاءاللہ نم نماز پڑھ کے تو باقی جو کام ہے نا وہ میں کروں گی بس پھر میں نے کھانا وغیرہ بنایا نماز ادا کی اس کے بعد پھر مغرب کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے بس پھر ٹائم جو ہے نب بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے تو اس ٹائم تک بچوں کو بھی کافی بنائی ہے بھوک لگ رہی تھی اور تو میں نے کوئی کلپ نہیں لیا بس یہاں پہ جب میں نے اپنے لئے پلیٹ ریڈی کینا تو میں نے کہا چلے آپ کے لئے کلپ لے لیتی ہوں اور ماشاءاللہ بچوں کو تو میں نے پہلی ڈیوائیڈ کر کے دے دیا تھا ان کو ایکسائٹمنٹ ہی اتنی تھی تو یہاں پہ جو ہے میں بھی اپنا کھانا انجوائے کروں گی اور مزیدار سا جو ہے وہ دال چاول اور فرائے چیزیں ریڈی ہیں تو چلے یہاں تک میرا آج کا فلوگ تھا امید کرتی ہوں آپ کو و ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اب آپ سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ